اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریدہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ٹی جی ترانسی انڈیا چلتے آپ کو آج کی نیوز ہیڈلائنس کی جانب رکھ کریں گے مورو کا جہاں پہ ہمارے نمائندے سندھیل تا سمرو کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کرتے چلیں زلہ نشہر و فیروز کے شہر پر ایدن کے گودا میں تیرہ کروڑ کی مالیت کی اٹھائیس ہزار گندم کی بوریاں محکمہ خوراک نشہر و فیروز کی لاپروہی کے سبب خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے فورڈ انسپیکٹر کی جانب سے سندھ ہائی کوٹ سکھر میں پیٹیشن داخل کرائی گئی اور کوٹ سے سیکٹری ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو ستائیس مہی دوہزار اکیس کو پیش ہونے کے حقامات جاری کر دئیے گئے ہیں رکھ کریں گے خانپور کا جہاں پہ میں نمائند عبدالشکور کے مطابق پاکستان مسلمی قنون کے زیرہ تمام اسرائیل کے خلاف ریلی انکالی گئی ریلی چوختائی ہوتر سے شروع ہو کر نوہ کوٹ چوک پر اختتام پتیر ہو ریلی کی قیادت سلمان عواز کاشف چودری اور شویب چودری نے کی اسرائیل کا ایک علاج الجہاد الجہاد اور نارے تکبیر کے فلق شگاف نہ رہی تھی اندہائیوں سے امریکہ کبھی شام پر کبھی لبنان پر افغانستان ایران پر اور اب فلسطین پر حملہ کروا رہا ہے سلمان چودری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہود نصار کبھی مسلمانوں کی دوست نہیں ہو سکتے فلسطین نہ کبھی اسرائیل کا تھا نہ اس پر قبضہ کرنے دیں گے اسرائیل نے فلسطینی مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیا ہے فلسطینی مسلمان پر ظلم ڈھانا فوری بند کرے نہتے مسلمانوں کو قتل عام کر کے اسرائیل بربریت کی حد پار کر چکا ہے مظلوم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پوری پاکستانی اقوام ان کے ساتھ کھڑی ہے آپ کا پشامل کرتے ہیں جھنگ سے جہاں پہ مائندہ خصوصی ملک رزوان کے مطابق مس ڈی ایچ کیو جھنگ ڈاکٹر الطاب بھوانہ کی خصوصی ہدایت پر انچارج کرونا ویکسین ڈاکٹر احسن سلیانہ کے دن رات محنت کے بعد جھنگ کے شہریوں کو کرونا ویکسین جاری ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال جھنگ ال ایچ وی سکول میں کرونا ویکسین سینٹر قائم جہاں انتہائی اچھی اور بائیزہ طریقے سے ائر کنڈیشن موحول میں ویکسین لگائی جا رہی ہے کل دس کاؤنٹر بنا رہی ہیں جہاں چوبیت گھنٹے ویکسین کامل جاری ہے ڈاکٹر احسن سلیانہ نے بتایا ہے کہ محکمہ سیت کا سٹاف دن رات کوشا ہے اور میں خود بھی بروقت ڈیوٹی پر حاضر ہوں اس کے علاوہ سی او ایم ایس خصوصی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر آسیم میر اور ہر وقت ڈیوٹی پر ہیں سٹاف اور سارا محول آپ کے سامنے ہیں شروع میں کچھ مسائل آئے لیکن اب مکمل کنٹرول کر لیا گیا انتہائی احسن طریقے سے مکمل جاری ہے شہری بالا خوف ویکسین لگوائیں بغیر کسی سفارش کے تشریف لاسکتے ہیں عبر کریں گے برے والا کا جہاں پہ میں نمائند شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق برے والا آر پیو ملتان سید خورم علی کی طرف سے زلا ویہاری کی پولیس افسران اور اہلکاران کو اچھی کار کردگی پر اپنے دست مبارک سے تمام پولیس افسران کو اور اہلکاران کو تقسیم کیے ہیں اب کبھا شامل کرتے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلے کراچی سے جہاں پہ ہماری رپورٹر کامران آکبانی کی رپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں حکومت نے صوبے میں نئے لوگڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے جیترانسی نائندہ دو ہفتے کے لیے لوگڈاؤن کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا نائے لوگڈاؤن سے متعلق محکمہ داخلہ سین نے نوٹیفکینشن جاری کر دیا ہے نرسی سے لے کر یونیورسٹی تک تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے شادی ہال سینما ہال اور تمام تفریح مقامات بند رہیں گے ریسٹورنٹس کو پارسل کی اجازت ہوگی ریسٹورنٹ اندر اور باہر بیٹھ کر سرویس نہیں دی سکتے دکانے شاپنگ مال شام چھے بجے کے بعد بند رہیں گے میڈیکل سٹور گراسری کی دکانے پر ٹول پمپس کھلے رہیں گے شاپنگ مالز کے اندر والے میڈیکل سٹورز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی بیکری اور دودھ کی دکانے رات بارہ بجے تک کھلی رہیں گی اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر بیوٹی پولر کھیلوں کے ٹورنیمنٹ پر پابندی ہوگی ہم رکریں گے سیون شریف کا آپ کو گاہ کرتے چلیں جہاں پہ میں نمائندے کے مطابق مسافر کوچ اور کار میں تصادم سیون شریف میں حاصل کے نتیجے میں کار میں سوار ایک شخص جانبھاگ دو زخمی سیون شریف میں مسافر کوچ کے متعید مسافر زخمی ہوگئے زخمی کو سیون ہسپتال منتقل کیا کیا حاصل میں جانبھاگ ہونے والی شخصی شراخ شکیل احمد کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں میں فاروق شکیل اور اس کے علاوہ فاروق شیک اوشاک گوپانگ اور دیگر بھی شامل ہیں اب رکریں گے سیون شریف کا جہاں پہ آپ کو گاہ کرتے چلیں ہماری نمائندے کے مطابق سیون شریف سمیت علاقوں میں منشیات کی خرید و فروک میں بے پناہ اضافہ ہوا سریاں منشیات کی فروک میں سبب نوجوان اور ماسوم بچوں کی زندگیہ دعو پر لگ گئی ہیں مظاہرے میں سیون شریف کے سیول فورم کے سابق چیئرمن اشرف سولنگی نجم جتوئی اور اس کے علاوہ دیگر نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سیون میں لاکھوں روپے منتھلی کے عوض منشیات کا کاروبار جاری عوام نے حلقے کے نمائندے سمیت وزیر اللہ سین گورنر سین وزیر داخلہ سین آئی جی سین اس کے علاوہ ایڈشنل آئی جی ہیدر آباد ڈی آئی جی ہیدر آباد اور ایس ایس بی جام شورسی مطالبہ کیا ہے کہ منشیات آئیس ہیروین چرس افیم مین پوری انڈین چالیا سمیت دیگر منشیات کا خاتمہ کرایا جائے اب خبر شامل کریں گے لاہور سے جہاں پہ مارے نمائندے عتیق الرحمان کی ریپورٹ کے مطابق لاہور سے مبینہ بھارتی جاسوس کی رفتار لاہور کے علاقے نشتر کالونی سے مبینہ بھارتی جاسوس کی رفتار کر لیا کیا پولیس کا کہنا ہے کہ مشکوک شخص سے تفتیش کی تو اس سے اپنا نام ندیم ولد جن مند بتایا مشکوک شخص نے بتایا احمد پوشرکیہ سے آیا بھارت کا رہائشی ہے اور گھریلو جھگڑی کی وجہ سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آیا پولیس نے کہا مشکوک شخص سے تین بھارتی اخبار ماچس کپڑے برامت ہوئے ہیں بعد ازا ندیم کو تفتیش کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا کیا ہے اب رو کرتے ہیں خوشاب کا جہاں پہ ہمارے ڈیپٹی بیوچیف راجل نوری لاہی آتف کی ریپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی حدایت پہ زیلہ خوشاب میں بھی ڈینگی سے اگاہی کا دن منائے کیا اس سوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر عوامی شور کی بداری کے لیے سرگرمیاں چاری ہیں سوشل ویل فیر آفیس خوشاب کی طرف سے سوشل ویل فیر آفیسر میڈم ہما عزیز کی قیادت میں اگاہی ووک کا ارکار جس میں رکیہ اندلیب اور سپروائزر سوشل ویل فیر آفیس سمیت مخلف سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر شرکہ ووک سے خطاب کرتے ہوئے سوشل ویل فیر آفیسر میڈم ہما عزیز نے کہا کہ حکومت پنجاب صحت ایما کی سولیات کی فرامی کے لیے بھرپور اقدام اٹھا رہی ہے انسیداد ڈینگی مہم بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے انہوں نے مختلف انجیوز کے نمائندگان پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے عوامی شعور کی بداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں سوشل ویل فیر آفیسر نے مزید کہا کہ دینگی کے روک کام کے لیے سیول سسائیٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ صحت مند معاشر تشکیل پاس سکے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں بلوچستان سے جہاں پہ ہمارے ریپورٹر میران بخش روٹ سے آپ کو اگاہ کریں جیتناسین کیر تھر کے نال میں پانی کے ایشو کے حوالے سے حلقے کے ایم پی اے میر جان محمد خان جمالی کی جانب سے گوٹ مہر اللہ خان پالال میں ایک اجلاس منقید ہوا جس میں ایکسین ایریگیشن کیر تھر کے نال زفر علی اور ایس ڈیو کریم بخش جویا ایریگیشن کے صوبائی صدر علی بخش جمالی میر مہر اللہ خان پالال عبد الحمید اور اس کے علاوہ دیگر نے شرکت کی جبکہ ایس ایچو گنداخ رحمت اللہ کمرانی ایس ایچو ہیڈ باغ محمد انور گولہ بھی موجود تھے حلقے کے ایم پی اے میر جان محمد خان جمالی نے کہا کہ کیر تھر کے نال کے ٹیلوں تک عوام کو پینے کا پانی فراہم کو یقینی بنائے اور زمیدار اور کاشتکانوں کے ساتھ محکمہ ایریگیشن رابطے میں رہے مہر اللہ خان پالال نے پانی کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی ایریگیشن انتظامیہ نے اجلاس میں کہا کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہمارے افسران کے پاس خستہ حال گاڑیاں ہیں جس کی وجہ سے مین کیر تھر کے نال میں پیٹر نواب زیادہ میر تاریخ خان مکسی سے رابطہ کیا ساری صورتحال سے اقاہ کر دیا جس پر صوبائی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ کیر تھر کے نال کے مسائل کو حل کریں گے اب رو کرتے ہیں بھاول نگر کا جہاں پہ ہمارے ڈپٹی پیورو چیف راج مو عمر فاروق کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اقاہ کریں ڈاکٹر اصر فاروق چاثری کا بطور ایم ایس چارج سنبھالنے پچشتیاں کی عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ چاری ہے آج فارمیسی این میڈیکل سٹور ایسوسییشن کے صدر میاں عمران حنیف نے اپنے دیگر اہتی درانز سمیت سینئر نائب صدر آسف سجاد رمدے ایڈوکیٹ نائب صدر اور اس کے علاوہ دیگر نے بھی مبارک بات دی اور دعا کی اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو مزید کامیابیاں اور کامران حسین نوازیں جی ترانزین اب آپ کو خبر دیتے چلیں دادو سے جہاں پہ آپ کو اگاہ کریں ہماری ریپورٹر میریم داد خوزو کی ریپورٹ کے مطابق دادو ظلے میں سیاست کا مقابلہ سیاست ترقی کا مقابلہ ترقی سے ہونا چاہیے مگر پی پی کے امیدوار عوام کے مسائل سے لے کر عوامی بھلائی ترقیاتی کام بنیادی سہولی پینے کے پانی سڑکوں کی بحالی دیگر کام کرانے کی بجائے پی پی کی وفاقی پانچ سالہ دورے صوبائی اقتدار کو چودہ برس کے قریب ارسہ گزر جانے کے باوجود دادو کے اندر ترقیاتی کام بنیادی سہولیات کا نام نشان نہیں ہے تین ملٹی نیشنل کمپنیا اربو روپیر پروڈیکشن بونس فنڈز وفاقی ثبائی حکومت کے اربو بلدیاتی فنڈز کے باوجود عوام ترقیاتی کام دور پینے کے پانی کے لیے بھی پریشان ہیں سندھ سابق وزیر اعلی لیاقت علی خان جتوئی کی جیت دادو ظلے کے مہر خیرپور ناتن شاہ حلکے سے ہوئی مگر انہوں نے اپنے حلکے سمیت دادو جو ہی حلکے کو اپنا حلکہ عوام سمجھ کر جو عوامی خدمات کی پیشندت ترقیاتی بنیادی سولیات تفریحی مقام گورک ہل سٹیشن پر سڑکوں پینے کے پانی بجلی پہنچانے روابط پلے تعمیر کرانے وہی پاندھی کاشو میں گریج سٹیشن تعمیر کرانے سمیت کاشو سمیت پسماندہ علاقے میں سڑکے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا کیا چودہ برز گزرنے کے باوجود سوائے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ سرداروں وڈیروں کو کرپشن فراڈ میں حصہ پتی پر رازی کر کے شمولیت کرانے کا سلسلہ تیرہ وزر سے جاری ہے مگر آنے والے الیکشن میں سردار وڈیروں کی کوششوں کے باوجود لیاقت علی خان جتوئی کے ووٹوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے